احساسات اور تعلقات کے بارے میں انسانی جسم کا ہر حصہ کچھ نہ کچھ محسوس کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ زندگی احساسات سے بھرپور ہو اللہ رب العزت نے انسان کو پانچ خصوصی حصوں سے نوازہ ہے جیسے دیکھنے کی حص سننے کی حص سوگنے کی حص اور چکھنے کی حص یہیں وہ ہوا سے خمسہ ہیں جو آپ کو دیکھنے سوگنے اور سننے کے قابل بناتے ہیں لہٰذا آپ جب دیکھتے ہیں تو کچھ محسوس کرتے ہیں جب سنتے ہیں تو کچھ محسوس کرتے ہیں جب چھوتے ہیں تو کچھ محسوس کرتے ہیں جب سوگتے ہیں تو کچھ محسوس کرتے ہیں اور آپ کا جسم بھی ایک ایسی پے سے ڈانت دیا گیا ہے جس کے اندر احساسات کی طاقت رکھنے والے اعزاء چھپے ہوئے ہیں آپ ان کی مدد سے کائنات کی ہر شے کو محسوس کر سکتے ہیں اب کسی بھی چیز کو کس انداز میں محسوس کرتے ہیں یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہیں کہ میں فلان شخص کو برداش نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ خیال انتہائی منفی احساس کی اکاسی کر رہا ہے نتیجہ تن آپ کا اس شخص سے تعلق رافتہ رافتہ بگر جائے گا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اچھے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مصبت احساس کا اظہار کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ برامت ہوگا کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ یا اپنے ساتھی ورکروں کے ساتھ تعلق مزید بہتر ہوتا چلا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے تعلقات کے لئے اچھے احساسات بہت ضروری ہیں اگر آپ لوگوں سے اچھا تعلق چاہتے ہیں تو ان کے متعلق اچھا احساس رکھنا ہوگا جیسے آپ ان کے لئے اچھا احساس اپنے اندر پروان چلانا شروع کریں گے لوگوں سے آپ کا تعلق اچھا ہوتا چلا جائے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کا یہ فیصلہ آپ کے مصبت احساسات کے لئے بہت ضروری ہے